الحمدللہ رب العالمین و بہن استعین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قربانی کے مسائل کے تعلق سے دروس کا ایک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے جس میں ہم قربانی کے بعض مسائل بیان کر چکے ہیں اور بعض انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے آج ہم انشاءاللہ قربانی کی شرطوں سے متعلق گفتگو کریں گے کہ قربانی میں کیا کیا شرطیں ہیں کیا ہونا چاہیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ قربانی اضحیہ جو زبح کیا جانا ہے وہ بہیمت الانعام میں سے ہونا چاہیے ان مویشیوں میں سے ہونا چاہیے جنہیں شریعت نے مقرر کیا ہے شریعت نے کون کون سے مقرر کیے ہیں شریعت نے ابل اونٹ اور اونٹنی اور بقر گائے اور بیل اور غنم جو ہے جس میں دان اور معز یعنی بھیڑ اور بکری بکرا بکری بھیڑ بھیڑی دنبا دنبی یہ غنم میں شامل ہے اور بقر میں گائے بیل اور بعض اہل علم کی رائے کے مطابق بحیث بھی شامل ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر اٹھائیس میں ارشاد فرمایا عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَحِيمَتِ الْأَنْعَامِ اللہ کا نام لے کر قربانی کریں ان جانوروں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے بحیمت الانعام میں سے عطا فرمایا ہے تو بحیمت الانعام جو مویشی ہیں اس میں انہی کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہے اگر کوئی آدمی کوئی دوسری حلال چیز جو ان سے زیادہ قیمتی ہو ان سے زیادہ مہگی ہو ان سے زیادہ نادر و نایاب ہو اس کی قربانی کرے تو بھی وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جیسے کوئی شخص ہرن کی قربانی کرے ہرن جائز ہے اور قیمتی بھی ہے یا اسی طرح سے ایک بکری کے مقابلے میں جس کی قربانی اللہ نے جائز رکھی ہے کوئی لا کر کے گھوڑے کی قربانی کرے گھوڑا حلال ہے لیکن اس کی قربانی درست نہیں ہے ہرن حلال ہے لیکن اس کی قربانی درست نہیں ہے ایسے ہی مرغی مرغہ حلال ہے لیکن اس کی قربانی درست نہیں ہے تو جس چیز جس جنس کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کے لئے متعین کیا ہے اسی جنس کی قربانی ہونی چاہیے اب ان چیزوں میں جو متعین ہے اس میں افضل کیا ہے تو اس میں سب سے افضل ہے اونٹ اونٹ یا اونٹنی اگر مکمل اونٹ یا مکمل اونٹنی قربان کیا جائے اس کی قربانی کی جائے چاہے حج کی قربانی ہو اور چاہے عید کی گھر کی قربانی ہو حدی ہو یا ادعیہ ہو کسی میں بھی اگر مکمل اونٹ یا اونٹنی قربان کیا جائے تو یہ سب سے افضل ہے اس کے بعد میں گائے اور بیل افضل ہے اور اس کے بعد میں بکرا بکری یا دنبا دنبی یا بھیڑ ان والا بھیڑ بھیڑی یہ قربان کیا جائے تو اس کے بعد سب سے آخر میں ہے لیکن اگر کوئی شخص اونٹ کے ساتھ حصے کرتا ہے اور ایک حصے میں شریک ہوتا ہے یا اسی طرح سے گائے کے ساتھ حصے کرتا ہے اور ایک حصے میں شریک ہوتا ہے تو اس ایک حصے سے ایک مستقل جانور کی قربانی کرنا افضل ہے ایک بکرا یا ایک دنبا کی قربانی گائے میں یا اونٹ میں ساتھوں حصہ لینے سے افضل اور بہتر ہے اور جہاں تک حدی کا معاملہ ہے حج کی قربانی کا تو اس میں اونٹ افضل ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سو اونٹ قربان فرمائے تھے اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ آپ نے شریک کیا تھا تو اس طرح سے اونٹ کی قربانی بلا تفصیل جو ہے اس میں حج کے اندر حد کے طور پر افضل ہے اور جو تفصیل بتائی گئی وہ زحیہ میں وہ چیز اس کے مطابق افضل ہے یعنی اگر مکمل اونٹ ہو تو یہ سب سے افضل ہے اس کے بعد مکمل گائے ہو تو یہ بکری کے مقابلے میں افضل ہے لیکن اگر مکمل بکری ہو تو گائے کے ساتھ میں حصے یا اونٹ کے ساتھ میں حصے یا گائے اور اونٹ میں شرکت کے مقابلے میں افضل اور بہتر ہے اس کے بعد میں یہ تو رہی پہلی شرط کی قربانی بہیمت الانعام میں سے ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو عمر شریعت کی طرف سے مقرر ہے جانور کو وہ عمر مکمل کر لینا چاہیے اگر وہ عمر مکمل نہیں ہے بلکہ اس سے کم عمر کا جانور ہے تو پھر اس کی قربانی قابلے قبول نہیں ہوگی یہ ایک مسئلہ ہے کہ عمر کا اعتبار ہے یا دانت کا اعتبار ہے اصل میں جانوروں کی عمر ان کے دانت سے جانی جاتی ہے دانت سے ان کی عمر جانی جاتی ہے اور حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ دونوں کو شامل ہیں اس لئے بعض اہل علم عمر کا اعتبار کرتے ہیں اور بعض اہل علم دانت کا اعتبار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةِ إِلَّا إِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَزَعْتَمْ مِنَ الظَّحْنَةِ کہ زبہ نہ کرو قربانی کے طور پر زبہ نہ کرو مگر دانت والے جانور کو جس نے اپنے اگلے دو دانت گرا دیئے ہوئے اور اگر وہ مشکل ہو جائے تو پھر جزا کو زبہ کرو عرب نے عمر کے اعتبار سے جانوروں کے نام رکھے تھے عناق ہے پھر جزا ہے پھر مسنہ ہے پھر جو ہے حٹقہ ہے پھر وغیرہ وغیرہ مختلف نام اہل عرب نے جانوروں کو ان کی عمر کے اعتبار سے نام رکھے تھے تو اس میں سے ایک نام مسنہ ہے جسے سنی بھی کہا جاتا ہے یعنی جس کے انگلے دو دانت گر گئے ہوں انگلے دو دانت کب گرتے ہیں اور کیسے گرتے ہیں ہم اس کی طرف ابھی آتے ہیں آپ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جانوروں کی عمر کا اندازہ ان کے دانتوں سے لگایا جاتا ہے جب جانور خاص طور سے بکری اور دنبا جو ہے عام طور پر ملتا ہے پایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کے آٹھ دانت ہوتے ہیں آٹھ دانت کے ساتھ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے چار ایک طرف چار ایک طرف یعنی چھوٹا سب سے آخر میں چھوٹا رہے گا دوسرا اس سے بڑا تیسرا اس سے بڑا چھوٹا سب سے بڑا اور ادھر سے دائیں سے اسی طرح اسی طرح سے بائیں سے گویا چار دانتوں کا جوڑا جوڑا اسی لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور پیدا ہوتا ہے تو چار دانتوں کے جوڑے کے ساتھ اور یہ سارے دانت نیچے ہوتے ہیں جو الگ الگ اوپر دانت نہیں ہوتا بلکہ اکٹھا ایک بڑی ہڈی ہوتی ہے تو جانور کے اوپر کے حصے میں ایک اکٹھا ایک بڑی ہڈی ہوتی ہے اور نیچے حصے میں الگ الگ دانت ہوتے ہیں تو جو سامنے کے دو دانت ہوتے ہیں یعنی بڑے دانت کا جوڑا جب جانور ایک سال کا ہو جاتا ہے تو یہ یعنی بکری کا بچہ جب ایک سال کا ہو جاتا ہے تو یہ اگلے دونوں دانت جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں یہ گر جاتے ہیں اور اس کے بعد نئے دو دانت جو کی مستقل دانت ہوتے ہیں وہ اگاتے ہیں تو اگر یہ پہلے دونوں دانت گر جائیں اور جو دودھ کے دانت ہیں وہ گر جائیں اور مستقل دانت اگ جائیں تو یہ قربانی کے لائق ہو جاتا ہے یا مستقل دانت ابھی نہ ہو گئے ہوں قرآنہ گر گیا ہے اور وہ اگر رہا ہے تو ابھی قربانی کے لائق ہو جاتا ہے تو دانتوں کا گرانا ہی اصل ہے ایک سال کے بعد دانت اس کے گر جاتے ہیں تو یہ دانت گر گئے ہیں دیکھ کر کے آپ نوکھولیں نیچے والے دونوں دانت اوپر تو دانت ہوتا نہیں نیچے کے دونوں دانت بڑے دانت تو بقیہ کے مقابلے میں ان کی جڑھ مزید نیچے رہے گی یعنی بقیہ جو تین دانت ہوں کے کنارے کے ان کی کچھ اوپر نظر آئیں گے اور یہ دونوں اس کے مقابلے میں تھوڑے نیچے رہیں گے اور بڑے بھی رہیں گے یعنی جو پیدائشی دانت ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں مستقل دانت بڑے ہوتے ہیں تو یہ دانت پہچان ہے کہ قربانی کا جانور قربانی کے لائق ہو گیا ہے یہ دانت کب گرتے ہیں بکری کے بچے میں جب ایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں داخل ہو جاتا ہے بکری کا بچہ یا دنبا کا بچہ تو پھر وہ مسنہ ہو جاتا ہے اور قربانی کے لائق ہو جاتا ہے اگر اس سے کم جزا کا جہاں تک مسئلہ ہے جزا دانت سے نہیں بلکہ اس کے چھوٹا ہوتا ہے ایک سال کا ہوا مسنہ اور جزا اس کے آدھا یعنی چھ مہینے کا ہوتا ہے جزا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسنہ مہیا نہ ہو ایک سال کا بچہ مہیا نہ ہو تو چھ مہینے کا بھیڑ کا بچہ بکری کا نہیں زان اور میعز دو ہیں غنم میں دونوں شامل ہیں تو زان اس کو کہتے ہیں جس کے پیٹ پر اون کے بال ہوتے ہیں اور میعز اس کو کہتے ہیں جس کے پیٹ پر اون نہیں بلکہ بال ہوتے ہیں تو کسی پر اون ہوتا ہے کسی پر بال ہوتا ہے اون ہے تو وہ بھیڑ یا غان ہے اور میعز ہے تو اس کے اوپر بال ہوتے ہیں اون نہیں ہوتا ہے تو جس کے پیٹ پر بال ہوں اس کا جزا قابل قبول نہیں ہے بلکہ جس کے پیٹ پر جس کے بدن پر اون ہوتا ہے اس کا جزعہ یعنی چھ مہینے کا بچہ اس کا قربان کیا جا سکتا ہے اگر ملنا دشوار ہو رہا ہو دانتوں کا دانت گرا ہوا ملنا دشوار ہو رہا ہو تو وہ اس کی قربانی کرنا جائز ہے اس سلسلے میں وہ حدیث جو ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ کی ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ چھ مہینے سے چھوٹا بچہ قربان نہیں کیا جا سکتا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اندی عناقا ہی احبو علی من شاتین اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک عناق ہے عناق بکری کے چار سالہ بچے کو عناق کہتے ہیں میرے پاس ایک عناق ہے جو میرے لئے دو بکریوں سے بھی زیادہ محبوب ہے افاتو جزعو عنی کیا اس کی قربانی میری طرف سے کافی ہوگی انہوں نے پہلے ہی بقری سلات عید سے پہلے ہی قربانی زبیہ کر لی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جو سلات سے پہلے قربانی زبیہ کر لی گئی وہ اللہ کے ہاں ناطابل قبول ہے اللہ کے ہاں سلات پڑھنے کے بعد ہی قربانی قبول ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس یہ عناق بچا ہے تو میں کیا اس کو زبیہ کروں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ نعم ہاں جاؤ زبہ کرلو لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے وَلَن تُجْزِعَنْ اَحَدٍ بَعْدَتْ یہ آپ کے لیے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے بعد اب یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہے تو گویا جزا یہ اس میں خصوصیت نہیں ہے جزا ہمیشہ مسنہ نہ ہونے کی صورت میں بھیڑ کا جزا کیا جا سکتا ہے زبہ کیا جا سکتا ہے قربانی کے طور پر لیکن اس سے چھوٹا نہیں کیا جا سکتا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے جس کی مختلف شرائط ہیں ان شرطوں کی تکمیل سے یہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے تو اونٹ جب وہ پانچ سال کا ہو جائے تو وہ مسنہ ہوتا ہے یعنی اس کے اگلے دون دان گر جاتے ہیں اور پانچ سال کا ہونے کے بعد ہی اس کی قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے پانچ سال سے کم کا اونٹ ہو تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے اسی طرح سے گائے بین جب یہ دو سال مکمل کر لیں تو ان کی قربانی قابل قبول ہے اور بکری اور بھیڑ جب یہ ایک سال مکمل کر لیں تو ان کی قربانی قابل قبول ہے اس سے کم عمر کے جانور کی قربانی قابل قبول نہیں ہے اب اگر مسئلہ یہی ہے کہ اگر دانت کے گرنے کا اعتبار کیا جائے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال پورا ہونے سے پہلے ہی بکری کے بچے کے دانت گر جاتے ہیں اور دو سال پورا ہونے سے پہلے ہی بیل کے بچے کے دانت گر جاتے ہیں اور پانچ سال پورا ہونے سے پہلے ہی اونٹ کے بچے کے دانت گر جاتے ہیں تو کیا دانت گر جانے کی وجہ سے ان کی قربانی جائز ہوگی اگرچہ یہ عمر کو نہ پہنچے ہوں تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ سے مراد دانت گرانا یہ ہے وہ کہتے ہیں دانت گر جائے قربانی جائز ہوگی اس عمر کو پہنچنا لازم نہیں ہے لیکن وہ اہل عیم جو یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں یہ عمر جو ہے چونکہ دانتوں سے ہی متعلق ہے اور عام طور پر دانت ایک سال کے بعد ہی گرتے ہیں تو اس لیے سال دیکھا جائے گا نہ کی دانت دیکھا جائے گا اور ایسا بہت کم ہوتا ہے نادر ہوتا ہے کہ ایک سال سے پہلے بکری کے بچے کے دانت گر جائیں یا بیل کے بچے کے دو سال سے پہلے دانت گر جائیں یا اونٹ کے بچے کے پانچ سال سے پہلے دانت گر جائیں ایسا بہت نادر ہوتا ہے وَنَّادِرُ لَا خُکْمَلَا اور نادر کا کوئی خُکم نہیں ہوتا اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اسی عمر کا اعتبار ہوگا جو عمر کا اعتبار کرتے ہیں اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے طرزِ بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیخ عمر کا اعتبار کرتے ہیں نہ کی دانتوں کے گرنے کا اور یہ جو سال کا پورا ہونا یا اسی طرح سے چھ مہینے کے بچے کا جو اعتبار کیا جائے گا اس میں چاند کے مہینے کا اعتبار کیا جائے گا نہ کہ سورج کے حساب سے جو تاریخ لگائی جاتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرعی معاملات کے حساب کے لیے چاند کو ہمارے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بکری کا بچہ محرم کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوا ہے تو چھ مہینہ کب پورا ہوگا محرم سفر ربیول اول ربیو الثانی جماد الاولہ جماد الثانیہ جب وہ مکمل کر لے گا تو اس کا چھ مہینہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اگر بھیڑ کا بچہ ہے تو نہ ملنے کی شکل میں مسینہ نہ ملنے کی شکل میں اس کی خربانی جائز ہوگی اسی طرح سے اور بھی ہے تو یہ آسان طریقہ ہے کہ عمر کو عمر کیسے آپ معلوم کریں گے یہ چونکہ دینی خبر ہے جو آدمی آپ کو جانور دے رہا ہے اگر وہ مسلمان ہے معتبر ہے سچا ہے سکا ہے بھروسے کے لائٹ ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سال کا ہو گیا ہے بچہ تو آپ اس کی بات کو قبول کر کے اس کی بات کو قبول کر کے اور اس کی بنیاد پر قربانی کر دیں گے لیکن اگر آپ کو اس کی بات جھوٹ لگ رہی ہے اور خاص طور پر جب کی بکری کا بچہ چھوٹا ہے یا جو جانور آپ لے رہے ہیں چھوٹا لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک سال کا پورا نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس سے قسم بھی دلا سکتے قسم کھلا سکتے ہیں کہ قسم کھاؤ کہ یہ ایک سال ایک مہینے کا بچہ ہے اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر آگے لیکن شک و شبہ کے بغیر قسم کھلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک مسلمان پر اس معاملے میں دینی خبروں کے معاملے میں اعتبار کرنا چاہئے خبر واحد قبول ہے ایک آدمی ازان دیتا ہے یعنی صلاح کا وقت ہو گیا تو ہم سب اس کی بات مان لیتے ہیں رمضان کی افطاری میں ایک موزن ازان دیتا ہے اور ہم سب مان لیتے ہیں کہ افطاری کا وقت ہو گیا تو یہ خبر واحد ایک شخص کی خبر دینی معاملات کے بارے میں قبول ہے اگر وہ سچا اور معتبر ہے اور جھوٹا ہونے کا اسی طرح سے گواہ وغیرہ ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں کہا جائے گا کہ گواہ لے کر کہ آؤ کب یہ پیدا ہوا ہے اور پورا یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دعاتوں کو دیکھ کر کہ آدمیوں مالم کر لیں تو سن والے پر بھی عمل ہو جائے گا اور عمر کا بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ ہم بقیہ شرائط پر بعد میں گفتگو کریں گے تو آج ہم نے دو شرطوں پر بات کی قربانی کی ایک شرط یہ کہ وہ مخصوص ان جانوروں میں سے ہو جسے قربانی کے لیے شریعت نے متعین کیا بحیمت اللہ نام میں سے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس شریعت نے جس عمر کا اعتبار کیا ہے اس عمر کا جانور ہو گیا ہو واللہ تعالیٰ عالم صلی اللہ علیہ نبیہ وسلم والحمدللہ رب العالمين